ایک تو یار یہ جو سن ویزرز ہیں نا یہ تھوڑے فیڈ آؤٹ ہیں فیڈ آؤٹ مجھے بالکل نہیں پسند ان کا کچھ حل روننا پڑے گا یا تو یہ نئے لگواؤں گا یعنی کوئی پینٹ وغیرہ کرتا ہوں کسین بناتا ہوں پینٹ وغیرہ ان پر پتہ نہیں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا جو مین کام ہے تو وہ لوک ہے وہ یہ سیٹ کورز ہیں اچھو یہ بلو بلو اس لیے ہے بلو ہے پانی 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 کور ہوا ہوا ٹھیک ہے کور اوپر رکھا ہوا میں نے تو سیٹ کورز لگوانے کیونکہ ان کو میں جو ہے آپ کو پتہ ہے میں جب گاڑی کی ڈیٹیلنگ کروای تھی تو صاف ہر چیز ہوئی تھی بٹ کیونکہ یہ بہت پرانے اور مہلے ہیں ٹھیک ہے یہ صاف ہو نہیں سکتے ٹھیک ہے اور ان کی وجہ سے نہ تھوڑی انٹیرئر کی لوگ جو ہے وہ مدھم سے پڑتی ہیں ویڈیو میں شاید آپ کو بازے نہ رہو گا ویسے ان ریل لائف جو ہے یہ ہے اور یہ کسی نے جو ہے داغ بھی لگا دی ہیں گاڑی کا آپ کام اگر آپ کروا رہے ہو تو اس طرح کے داغ بھی لگتے رہتے ہیں فیبرک سیٹ سے اس طرح کے داغ جانا بہت مشکل ہو جاتے ہیں دیریئر میں میں آپ کو بتا ہوں کیا کیا سین کروانے کا سوچ ہے میں نے آپ کو بتایا ایک تو اس کے پر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ لیدر کا ہی کوئی کرواؤں اور میں نے لیدرائن اس کے پر کروائی نہ سیٹس کے پر تو ان کے پر بھی کرواؤں گا اور باقی یہ جو سائٹ پر یہ والی چیزیں ان کے اوپر بھی ہم نے کچھ کروانا ہے وہ بھی لیدرائن سے ہی ہوگا یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کروں گا میں پینٹ سے بھی پینٹ ہی ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے بلیک سوچ رہوں مجھے سٹیرنگ ابھی تک بہت اچھا لگتا ہے صرف یہی جو ہے میٹ فینش پیزر سے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ جو سٹیرنگ کا جو لوگو ہے اس کو آپ جو ہے سلور کروا دیں ٹھیک ہے تو کروم فینش مجھے تو نا یہ اس طرح سے یہ میٹ فینش میں زیادہ اچھا لگتا ہے سٹیرنگ کی پوری نا بلکل ڈیفرنٹ سی لوگ نکل کے آتی ہے میں انٹیریر فول بلیک کا میں نے سوچا تھا پر وہ نہیں کروا رہا تو ابھی سیٹس کا ہم سوچتے ہیں کہ کون سی ڈیزائننگ کروائیں پیچھے تھوڑی سی میں کشننگ بھی زیادہ کرواؤں گا اسے نام تو جو سیٹس کورز ہیں ان کی میں نے ووٹنگ کروائی ٹھیک ہے انسٹاگرام پہ تو پہلے میں نے جو ہے اپنے جو مجھے پسانت تھا بیش کلر کیونکہ میں آپ کو یہاں میں ویڈیو میں بتایا کہ میں انٹیریر کو فول بلیک نہیں کرنا چاہ رہا لیکن بلیک کے ساتھ کانٹراس ضرور دینا چاہ رہا ہوں فول بلیک میں مجھے بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اگر میں بلیک کی طرف جاتا ہوں تو میں نے وہ فوٹو شاپ کی جو گلپ ہے وہ میں نے انسٹاگرام پہ ڈالت ہے سٹوری میں تو آپ بھی میں یہاں بھی شیئر کرتا ہوں دیکھیں گا کہ بہت زیادہ اچھی سپورٹ ملی وہاں پہ لیکن مجھے بہت زیادہ میسج جائے پرسنل میسج جائے کہ یار یہ نا آپ اس کی دربنا جائے بلیک کروائیں پلیز بھائی بلیک کروائیں بہت زیادہ ان کی تعداد دی میسجز کی لیکن ووٹنگ جو ہے نا اس پہ کافی اچھی ہوئی ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر میں نے کہا چلو بلیک کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں یہ اچھا رہ گا کہ ہم ووٹنگ کروا لیں کہ بلیک اچھا ہے یا بیج تو میں نے جو بلیک ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سے کنسول بھی بلیک کیا اور سیٹ کے جو سائیڈ پہ جو پینل ہوتا ہے جس سے سیٹ اوپر نیچے کرتے ہیں یا ریکلائن کرتے ہیں اس کو بھی بلیک کیا ٹھیک ہے جو میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پوسیبلی وہ کر کے میں نے ڈالی جو پکچر آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس پہ آپ دونوں کو میں بوٹنگ کروای تو اس میں بلیک اوپر ہے تو اس کا مدرب ہے بلیک اور تیس میں آپ نے ان سے بہت سارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں فول بلیک کروائیں فول بلیک نہیں روف لائنر بلیک نہیں ہو سکتا سائیڈ پینل نہیں ہو سکتا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سین ایسا ہے کہ ہمارا ویسے پروجیکٹ کمپلیٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی ہے تو یہ چھوٹی ڈیٹیلنگ میں جو چیزیں آتی ہیں یہ بھی نہ رہیں تو پتہ نہیں اب یہ میرے پاس ٹی ریکس کب تک رہتا ہے تب بھی میرا دل مطمئن ہوگا میں نے پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے مطبع یہ چھوٹی موٹی اگر اور زیادہ کروں تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سیٹس جو ہیں ان کا سیٹ پوشنگ اب جب بلیک ہوگی تو یہ جو کنسول ہے فول بلیک ہوگا یہ بھی بلیک کروائیں گے یہ ہیں یہ پینل بھی بلیک ہوں گے پھر جو ڈورز ہیں ان میں یہ بلیک 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 تب جا کے باقی کچھ بھی بلیک نہیں ہونے والے بس جنا میں ریڈی ہوگی ہوں اور نکلے لگوں تو ایس یوزیل ہمارا مین مسئلہ گاڑی پہلے وہ والی نکال لیتا ہوں اچھا ایک اور چیز میں آپ سے راستے میں بات کروں گا وہ بات اور وہ بات کس حوالے سے ہوگی کلٹس کے حوالے سے ہوگی تو راستے میں بات کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا سائیڈ میرا یہ والا جو ہے یہ میں نے پینٹ کیا تھا وائٹ ٹھیک ہے اور ابھی اگر آپ کو تھوڑے نظر آرہو اس کا کلر اور اس کا کلر دیکھیں یہ ہو گیا ہے پیلا کیوں کیونکہ اس کے اوپر جو لیکر تھا وہ میں نہیں کیا تھا وہ میں نے کہا تھا کروں گا بڑ نہیں کر سکا یہ زیادہ وائٹ تھا یہ سپر وائٹ نظر آرہا تھا اور دھوپ پڑھتے بڑھتے ہی یہ ایسے ہو گیا جیسے یہ ییلوش کلرس ہے ٹھیک ہے میں نے نیا لگوایا تھا ویگو کی چابی سے میں کلٹس کھولنے لگوں ہاتھ دو بھی بس میں نے نکل چکا ہوں اور تقریبا تھوڑی دیر میں ہی ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور موسم بہت پیارا ہے اب ہلکل کی دھوپ نکلیں لگے لیکن سٹل موسم جو ہے وہ تھنڈا ہے یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں چیک کریں اب آپ کی باری نا یہ تھوڑی سی دھوپ سی نکل آئی ہے ویسے بہت پیارا موسم ہو رہا تھا میں پوری کوشش کروں گا کہ فول ریگولر ہو جائیں ہفتے میں ایک ویڈیو یا دو ویڈیوز لازمی آئیں انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی میرا ایکچلی دوسرا چینل بھی ہے کئی بھائیوں کو معلوم ہے کئیوں کو نہیں ہے تو میں وہاں پہ زیادہ تر فوکس کر رہا ہوتا ہوں یہاں پہ بھی کر رہا تھا یہ بات نہیں ہے کہ اس کو میں نے بھی کچھ چھوڑ دیا ہوتا ہے تو اس پہ بھی کر رہی رہا ہوں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے توجہ اس چینل پہ نہیں مل سک رہی ہوتی اس پہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا میرا ولوگنگ چینل ہے وہ میرا ولوگنگ چینل نہیں ہے ہمارا جو ہے ڈیزل فول ہے جو میں نے فول کروا لیا تھا اور اچھے ٹائم پہ ہی فول کروا تھا کوئی اچھا ٹائم نہیں تھا ابھی بھی اسی طرح ہی ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ کلٹس کے حالے سے سوچا ہے کہ یار گاڑی کو چینج کیا جائے لیکن گاڑیوں کی پرائسز اتنی ہائی ہو چکی ہیں اتنی ہائی ہو چکی ہیں کہ ایک بار دماغ کی دعی بن جاتی ہے خاص کر میں بھی جب بھی پرائسز اب دیکھتا ہوں تو سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں ہوا کیا یہ چار مہینوں میں ہوا کیا آپ کو بتا ہے ڈالر جو ہے وہ دو سو تیس پہ تھا بیس پہ تھا اور یک دم یہ دو سو اسی ستہ اسی پہ پہ پہنچ گیا اب اسی پہ چل رہا ہے چوراسی پہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا پرائسز میں بہت زیادہ فیکٹ آئے تو گاڑیوں کی پرائسز بہت زیادہ ہو اب میں آپ کو بتا ہے جب میں نے سٹی جب میں بیچ رہا تو اس وقت وہ پنتالیس لاکھ اس کی انوائز پرائس تھی اور اب وہ سکسٹی لیک کی چار مہینوں کے اندر کہاں پہ پہنچ گیا بات ٹھیک ہے تو اب ظاہری بات ہے سال لاکھ رپے سٹی پہ میں کیسے بار سکوں ایک ورثٹ نہیں لگتا لیکن آپ آج کل کی کنڈیشن میں آپ یوز گاڑیاں لو سارے ہی گاڑیاں اسی طرح بیچ رہے ہیں جو یوز گاڑیاں والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کم سے کم مارجن پے کرنا پڑے جب میں نیکس گاڑی لوں یہ تو ہر کار اونر جس کے پاس گاڑی ہوگی وہ یہی چاہ رہا ہوگا اور وہ چاہ یہی رہا ہے اور آپ پورٹل کھول کے دے لیں سب یہی ڈیمانڈ کریں تو اب کلٹس کے کیس میں جو ہے اگر میں اپگریٹ کرتا ہوں تو تو مجھے کم مارجن پے کرنا پڑے گا اس کی پرائز بھی انکریز ہوگی ہے تو میں اس کو بیچوں گا بھی مہنگ گئی تو جب نئی گاڑی لوں گا تو اس میں مجھے کم مارجن پے کرنا پڑے گا ہوفیلی بر اتنا کم نہیں جتنا پہلے کرنا پڑتا چار مہینے پہلے یا چھ مہینے پہلے یا سال پہلے تو بالکل ہی یہی ہی 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 خیر یہ حالات ہیں ملکی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ ہم پہ پہ پتہ نہیں بہت ہی مشکل ٹائم ہے سمجھ سے باہر ہے جب سے ہم نے گاڑیاں لینا شروع کی ہیں تو چیزیں یہی بات ہے کہ اپلٹا ہی کھا گئی ہیں چیزیں یہی بات ہے چیزیں یہی بات ہے کیا لگا ہے آپ یہ بیاسی شوک نیان کی ہے بھائی آپ نہیں کاف سکتے گاڑی اپنی کس اس میں یہ جو بانٹ بگارہ لگایا ہے آپ نے بمپر اس کا لگایا ہے چیئی دیا ہوگا ہے بیچھے یہ مفلر اس کا لگایا ہے چیئی دیا ہوگا ہے اپنی مرضی سے یہ چیزیں آپ چاہیے نہیں کاف سکتے ہیں گاڑی اصل آلات مدی نہیں ہے اور آپ روڈن کے لیے ہے تو پھر آپ روڈن میں رکھیں ادھر شہر میں نا لے جائے ہیں کچھ شہر سے کبھی کرنا ہے آپ روڈے کے لیے جو گاڑی ہوتی ہیں وہ آپ روڈ پہی رہتی ہیں وہ ایتر نہیں آتی ہیں یہ دی بچ ہے روڈنگ لیسے سر آپ کا ہے میرے بھائی الٹریشن گاڑی کی نہیں گار سکتے ہیں آپ یہ جائنون گاڑی آتی ہے تو اسی حال میرا نے دینا ہوتا ہے یہ تو بمپر شمپر ہے سیکنڈ چلان انا روڈ یہ سیکنڈ چلان ہو رہا جناب میرا ایک چلان اوزین اور ایک چلان ابھی تاریخ پتاریخ تاریخ پتاریخ تاریخ پتاریخ پتاریخ ملتی رہی ہے لیکن انساف نہیں ملا میلوڈ چلیں گی ٹرائش ٹرائش چلان توتے کی وجہ سے موس پرابلی تو آگئی انٹینہ کی وجہ سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ موڈیفکیشن نہیں کر سکتے ہیں جو بھی ہے اب یہ روک لیے نا انہوں نے چلان پورے کرنے کسی وجہ سے تو بن جاتی ہے نا کوئی نے کوئی وجہ تو اور وجہ بن جاتی ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ نہ ہو لیکن کیا کوشش کروں یہ گاڑی دور سے نظر آتی ہے دور سے آئی کیچنگ ہے دور سے دیکھتے ساتھ انہیں سائیڈ بے کر رہا تھے اب یہ ایک تو انٹینہ یہ نا ہم بہت زیادہ کیچ کرتے ہیں یہ نا ہم گاڑی آپ لوگوں کو دیکھتی ہے نا اسی طرح سب کو دیکھتی ہے اب ان سے میں نے کہا یہ تو بمپر تو لگے ہوئے اور کیا ہو سکتی کہتے ہیں آپ نا یہ اترواد مفلر کی وجہ سے مفلر اترواد ہیں تو ٹھیک یہ نہیں ہے یہ مفلر اترواد ہوں گا تو تب بھی روکیں گے اب شیشے بھی میرے کالے نہیں ہیں لیسانس بھی موجود ہے نمبر پلیٹس بھی ہماری اورجینل لگی ہوئی ہیں مطلب کوئی نہیں کوئی لوجک بنانی ہوتی ہے لو جی چاہ سلطان انٹرنس ہوگی ہے یہاں میں کافی چارہ پانی کھڑا ہے بارش کی وجہ سے یہ لی جو انہیں گلی بہت تنگ ہے ابھی چاہ سلطان میں اس طرح سے رش نہیں ہوتا جس طرح پہلے ہوتا تھا شکر ہے شکر ہے میرے لیے تو اچھی بات ہے ویسے ورنہ بہت رش ہوا کرتا تھا لیکن اب میرے خیال کوئی سال ڈیڑھ سال ہو گیا میں نوٹ کیا بھئی ادھر رش کم ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پہلے تو ہوتا ہے یہ نہیں ہے جو نہیں ہوتا ہے پیک ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابھی شاپ تقریباً قریب ہے تنویر بھائی کے یہ تنویر آٹوز میں لنک جو اڈریس ہے نیچے منشن کر دوں گا ان کی شاپ کا اور فون نمبر بھی اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ان سے کہا لیں کافی اچھے پرسن ہیں میں نے تو آج تک انہی سے ڈیلنگ کیا تو مجھے تو بہت ایک نائس پرسن لگے ہیں تو میں تو اسی لیے جو پریفر کر رہا ہوتا ہوں اور اپنی آڈیونس کو کہہ رہا ہوتا ہوں ادروائز ورنہ شاپس بہت ہیں وزٹ کرنے کو کر سکتے ہیں لیکن ایک سے جو تھوڑی زیادہ آجان پچان ہے میرے ویورز جب جاتے ہیں تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے کافی تو اس وجہ سے نا میں ان کو پریفر کر رہا ہوتا ہوں پیچھے والے لیٹ کر دی ہے گاڑی پیچھے والے لیٹ کر دی ہے گاڑی اس کی تو بناٹی ڈنگا ہو گیا یہ جی ان کی گاڑی لگی ہے اور وہ بھائی صاحب نکل گئے رکے بھی نہیں ہیں وہ نا ٹیڑا ہو گیا ان کا چلے جناب یہ شاپ پہ میں پہنچ چکا ہوں السلام علیکم تنویر بھائی کیسے ہیں عید کیسے گزری ہے آپ کی کیسے گزری ہے ہمارے کور آگئے ہیں کہ نہیں آئے آگئے ہیں اور حسن بھائی کیسے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے کور آگئے ہیں یہ ہمارے کور آگئے ہیں اور ان کی انباکسنگ کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے تیار ہوئے ہیں پکچر تو آپ لوگوں کو میں دکھائی تھی کہ کیسے اس کا ہم نے ڈیزائن سوچا ہوا تھا اسی طرح ہم نے اس کو بنوائے ہیں ہوپلی اچھے بن گئے ہوں گے چیک کرتے ہیں ابھی یہ چیک کرتے ہیں کون سا میٹیریل ہے تنیر بھائی لیدھر ہے لیدھر ہے یہ چینگم والا ہے یہ چینگم والا ہے یہ چینگم والا ہے ٹھیک ہے یہ لینجی یہ ڈیزائن ہے جو ہم نے میں نے پکچر آپ کو دکھائی تھی یہ نیچی والی سائیڈ ہے فومنگ بھی اچھی ہوئی ہے یہ چیک کریں یہ میں نے فومنگ سپیشلی کہہ کے کروائی تھی تاکہ نے تھوڑی سی ہماری کمفرڈ بھی انگریز ہو تھوڑا موٹا فوم لگا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کلٹس کی مرموائی تھی لیکن اس میں بھی فوم تھا لیکن اتنا نہیں تھا یہ ہلکا سا موٹا ہے اس سے اور یہ جی یہ ہمارا بیک سائیڈ والا ہو گیا اور یہ ہمارا لوگو یہاں پہ ٹی ریکس میں سوچ رہا تھا بٹ ٹی ریکس تنویر بھائی کہہ رہا تھے وہ کیونکہ یہ سٹیمپ ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا تو سٹیمپ ہی آپ لگا ہے بہت اچھا زبردست لگ رہا ہے اور یہ پوری ڈیزائنگ یہ آپ چیک کریں سائیڈوں پہ یہ موٹی کناری ہے اس کی اور یہ پیٹرن سارا یہ ڈیزائنگ صرف ایک چیز ہے تنویر بھائی یہ ادھر ہونا چاہیے تھا کیا خیال ہونا چاہیے تھا یہ خود نیچے وہ سینٹر میں آ جاتا کیونکہ یہ اوپر ایڈریس بھی لگ گئے گی چلیں چیک کر لیتے ویسے میرا خیال ہے کہ بھئی تھوڑا سہیدھر کر دیتا اور یہ نیچے والی پیچھے والی نیچے والی چیک کرتے تو یہ ٹوٹل کاؤسٹ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آرڈر کر سکتے ویسے تنویر بھائی کو آپ جو بھی ڈیزائن بتائیں گے وہ آپ کو بناوا دیں گے اور واہ دبردست یہ دیکھیں پیچھے والی جو سیٹ ہے اس پہ بھی سیم پیٹرن ڈیزائن اسی طرح ہی آیا ہے اب ہوفلی یہ لگے گا تو بہت ہی پیارا لگے گا اور یہ جو رنکلز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے دوپ چھوپ لگے گی تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گے سیٹ پہ لگے گا تب چس اور آئے گی ٹھیک ہے ہیڈریسٹ ہوگی نا یہ ہیڈریسٹ یہ بھی ہیڈریسٹ یہ اس کے ساتھ میچنگ کر کے میں نے بھرویا ہے وہ موسین یہاں پہ سیٹ جو ہیں وہ کھول رہا ہے اور اچھا جو میں چیز آپ کو کہہ رہا تھا نا وہ یہ سائیڈ پینلز جو ہیں ان کو بھی میں سیم بلیک کی لیدر کا سوچ رہا ہوں اب میں تنویر بھائی سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ گئر نوب ہوگی سینٹر کنسول ہو گیا سینٹر کنسول جو پیچھے گاڑی لگی ہے یہاں میں میرا بلکل کوئی نقصان نہیں ہو بلکل ہلکی سی بھی صرف اسی کا پینٹ لگا ہوتا اب بات یہ ہے اس کو میں نے کیوں نہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی سے اٹیک لے لیں آپ کسی کو جانے دیں اگر آپ کا نقصان نہیں ہوا تو پھر آپ میں کیوں اس کو کھڑا کر کے تو کہتا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا میرا کچھ ہوا ہی نہیں ہوا ہوتا تو ضرور میں اس سے تھوڑا سا اس کا جو ہے ہرجانہ وصول کرتا بالنقصان اس کا ہوا تھا غلطی اس کی تھی اس کا حل مل گیا تو جانے دینا چاہیے یہاں پہ آپ جانے دوں گے کسی کو آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا کبھی نہ کبھی تو کیونکہ یہی بات ہے آپ نے دیکھا کہ نظر ہٹی ہے ذرا سی اور ٹھاک اچھا جی یہ سیکنڈ کام جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا وہ تنویر بھائی شروع بھی ہو گئے کرنے یہ دورز کے سائیڈ آلے یہ تنویر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں لگا دوں گا اور کھولنا سٹارٹ کر دی ہیں گیر کے دونوں گیر کے دونوں ہو گئے ہینڈ بریک ہینڈ بریک کا پورا اور یہ بھی پھل یہ فل پھل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پھل پھل یہ پوری گلو سے لگا ہوا تھا پلاسٹر کیا ہے پیچھے ویسے تو اس کے اوپر یہ گلو سے یہ فوم جو ہے چپکا ہوا تھا تو ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے کونوں میں پھسا ہوا تو نکال لیا یہ ہماری جو گیر نوب ہے اس کے اوپر کور چڑھائے جا رہا ہے بلیک ہے نا نیلا لگ رہا تھا یہاں سے اندر سے نیلا ہے میرے خواہلے اندر سے نیلا اچھا یہ ہے بلکہ گتہ ہمارا کھل کے آگے میرے خواہلے اس وقت نہیں نکال رہا تھا یہاں پہ پسا ہوا تھا کپڑا تو یہاں پہ چلیں یہ رہا یہ پہلے والا اور دوسرا بھی لیدر والا اچھا گتے پہ یہ چیز لگے گی ٹھیک ہے یہ ایسے دبا دست لگے گا بلکہ بلکہ انشاءاللہ کیونکہ ہماری یہ میں نے میچنگ بنائی ہے کیونکہ یہ جو سٹریپس ہیں اس طرح سے ہی لگے اور یہ چھوٹی ہیں بڑی والی نہیں بڑی کلٹس میں نے میں نے کروائی تھی وہ چھوٹی چھوٹی نے اس سائز کی تھی بڑی لاش اس میں نے زیادہ کٹس زیادہ ہیں سیٹس ہماری آگئی ہیں میں سیٹس آپ کو لکھاتا ہوں ان کے پر جو ڈیزائن ہے پہلے والا یہ ایک سیٹ ہماری آگئی اب یہاں پہ اتنی مہلی لگ رہی ہے حالانکہ آپ کو بتا ہے یہ میں نے اس کو ڈیٹیلنگ کروائی تھی لیکن کچھ بھی فرق نہیں پوڑا تھا تو یہ آپ لوگ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ والی جو جگہ یہ والی جگہ ڈیزائن میں سیٹ کور کے ڈیزائن میں کچھ نہ کچھ انہوں نے یہ فالو کرنا ہوتا ہے سٹیچنگ کے لیے اگر یہ نہیں فالو کرتے ہیں تو پھر جو سیٹ کی فنشنگ ہے جو ایک سٹریچ سی ہوتی ہے یہ بلکل اس کا بھی جو فرم ہے پچھلی سیٹ وہ بھی موٹا ہے چیک کر رہے ہیں آپ کس کی موٹائی اب یہ خیار یہ انشاءاللہ اس کے پر لگتا ہے پھر میں اس کو ٹیسٹ کروں گا تھوڑا بڑا فرق لگ جائے گا کیونکہ پہلے آپ کو بتایا یہ والی سیٹ کافی ہارٹ تھی تو اس وجہ سے یہ میں نے کوشش کرتی کہ دبل فرم ہونا چاہیے ابھی گاڑی اندر سے میں آپ کو چیک کراتا ہوں جب سیٹس نکل گئی ہیں چیک کریں کتنی زیادہ سپیس لگ رہی ہے اچھا جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہماری بیٹری والا اشیو بہتا تو ٹرمینلز کا اشیو تھا کہ وہ کنیکٹ پورے نہیں ہوئے تھے ابھی میں نے سوچا کیوں نہ ٹرمینلز جائے ہیں وہ نیلے والی جائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ہوتام ہو جائے جوڑ سے تو ابھی میں نے بھائی کو کہا ہے کہ یہ جو ٹرمینلز ہیں یہ نئے لگا دیں تاکہ کیونکہ اس والے پر آسکر مائنس والے پر زنگ آئے ہو وہ ڈسکنیکٹ ہوگا رہتا ہے تو یہ نئے لگ جائیں تو اچھا ہی ہے ایک ہی بار جو ہے جھنجھنٹ چھوڑ جائے گا میں جو ابھی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا ہوں بیک سیٹ کوئی دی ہے نیچے بیٹھو زمین پر بہت ہی عجیب جی لگ رہی ہے اچھا ڈسکرز یہ گا نا تھا کہ میں بتا تھا کہ سیکنڈ چلانے نہ رو اچھا جو چلان ہوئے نا اس کے بارے میں بتا تھا میں رمضان میں بھی پنڈی آیا تھا اور وہ بھی سیم ہی کام کے لیے آئیتا ہے لیکن کچھ وجوات ہو گئی تھی کہ میں وہاں سے واپس چلا گیا تھا تو روزوں کا ٹائم تو ستائیسی رمضان تھی تو اس دن بھی جو ہے آپ کے بھائی کا وہ چلان ہوئے اور چلان ان کی بیس کیا تھی وہ یہی کہ یار آپ نے موڈیفکیشن کی موڈیفکیشن نہیں آلاو ٹھیک ہے تو موڈیفکیشن میں وہ بہت ساری بچ کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے بمپر لگایا ہوئے ہیں تو جی آپ نے مفلہ لگایا ہوئے ہیں اور انٹینہ پہ ایکچلی جو روکا جاتا ہے نا وہ خاص کر یہ جو انٹینہ ہیں نا گاڑی کو دور سے دیکھتے ہی نا گاڑی کو سائیڈ پہ آ جاتے ہیں مطلب کوئی نا کوئی چیز اس میں ہم نکال ہی لیں گے اب میرے پاس اپنا ڈرائیونگ لیسانس بھی ہوتا ہے اب میرے پاس گاڑی کا لیسانس بھی ہوتا ہے نمبر پلیٹس بھی اوریجنل ہیں میں نے کوئی وہ نہیں کہ گاڑی اس بار ٹینٹیڈ بھی نہیں ہوتی نہ تھی تو وہ بھی کتنی بار ہو چکا تو اس بار میں نے کہا نہیں ٹینٹ والی جو ہیں اب کہانی نہیں ہو چلے گی پھر وہ انہوں نے ایک اور پوائنٹ نکال دیا تو اچھا وہ ساری موڈفکیشن کے حوالے سے اوکے تھا لیکن وہ جو مفلر والا تھا وہاں بھی میں کچھ بول نہیں سا کر رہا تھا کیونکہ وہ تھا وہ ایلیگل ہے ویسے باقی یہ بمپرز والی یہاں تک بہتا ہے یا کچھ اور چیز انٹینیلز وہ چیک کرتے کہ نیچے کوئی دار وغیرہ تو نہیں کنے نہیں کنے ایسی ہم نے ڈیکوریشن کے لئے گا یہ پھر یہ جو ہے وہ سین چلان کی تھری انٹرٹ تو اس دن چلان ہوا ہے اور تھری انٹرٹ کا آج ہوا ہے اور مجھے پتا تھا کہ اگر کھڑے ہوں گے تو روک لیں گے مطبع اس گاڑی کو دیکھتے ہی دور سے وہ سائیڈ پر کر لیتے ہیں لوکل بندے کی گاڑی ہے کیونکہ نمبر پلیٹ ہماری کوئی سرکاری تو ہے نہیں یا کوئی ایسی ایسی تو ہے نہیں تو ان میں ہوتا ہے کہ یار اس میں کوئی خاص بندہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں ہو بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے چلان کے نمبر پورے کرنا ہوتا ہے تھری انڈرٹ کا آج اب میرا یہ سین مطبعہ یہ خاص کا احقینہ ہوزا ہے یہ آئی کیچنگ ہے بہت زیادہ اس کو میں ہٹانے والا ہوں تیک ہے تک کہ نا یہ بار بار نا رکنے عذاب ہے بار بار کیوں چلان کرواؤں خام بخوا میس پر اور جو ہمارا مفلہ رہنا وہ اس کا بھی میں کچھ کرواؤں گا تاکہ یا تو وہ نظر نہ آئے یا تو وہ ہم اس کو دوبارے سے کر لیں اب آپ دیکھو کہ گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کو روڈ لیگل نامنا ہے ٹھیک ہے یہ بمپر ٹھیک ہے یہ باہر باہر کے کنٹریز میں یہ ہی لگتے ہیں یہ ویگو کے لیے بنا ہوا ہے وہ والا بمپر یا بمپر چینج کرنا بمپر تو ہر بندے نے چینج کی ہے ٹھیک ہے سوزوکی والے نے ٹیوٹا والے نے کسی نے ہر کسی چینج کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کونسی الٹریشن کو بڑی آگی کیا الٹریشن ہوئی جی باڈی جہاں تک مجھے پتا ہے کہ باڈی کا کلر نہیں چینج ہونا چاہیے گاڑی پچان میں آنے گاڑی پچان میں آرہی گاڑی اپنی حالت میں لوگ تو یہاں پہ باڈی سوائپ کر لیتے ہیں بلکل باڈی چینج کر لیتے ہیں لیکن بس وہی کہانی ہے کہ انہوں نے چلان کرنا ہوتا ہے اپنے نمبر پورے کرنا ہوتا ہے تو کوئی نے کوئی بیس بنا لیتے ہیں یہ بیس بندہ نہیں ہر کوئی موڈیفکیشن کراتا ہے یا تو شاوز بند گا تو یہ ہر موڈیفکیشن نہیں ہے یہ کوئی انڈیا تو ہے نہیں یہاں پہ کوئی بین نہیں ہے یہاں پہ موڈیفکیشن پہ فیلال میری نالنگ میں تو نہیں کوئی بین یہ بھی آرہی یہ لوس ہوئی نہیں اچھا گیا اور یہ کلپ لگ رہے تاکہ یہ سٹریچ ہوکے اس طرح سے بندے ٹرمیلنز بھائی نے کھولنے کی بہت کوشش کی بٹ وہ کہتے یہ جنون ہے آپ اس کو چینج نہ کرو اس طرح کا نہیں ملے گا تو یہ کھولنا بھی مشکل بات ہے اس لئے کھولنا بھی نہیں ہے پھر اس کو صفائی کر کے نا ویو ڈی بس ہم آگ گئے روک روک کے ایکسپیریمنٹ صحیح دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ گاڑی کو روکا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ایسا ہی ہے سائیڈ گتوں کی پروگریس چیک کر آتا چلوں ماشاءاللہ زبردست کام جا رہا رہا کھٹنگ چل رہی کافی مشکل ہے کیونکہ یہ فارم اس کا موٹا ہے اندر پھسنا اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہے میں اس لئے لگا آتا یہ جو گرووز ہیں یہ اوبر کے آئیں اور وہ ہی بات ہوئی ہے یہ بھائی نے یہ پر سٹیچنگ کی کیونکہ یہ کھلا ہوا تھا گئر نوبز کی سٹیچنگ ہو چکی اور یہ لگائی جا رہی ہے کھلتی ہے تو آپ کو میں نکھاتا ہو 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 چساں بیک سیٹ جناب لگ بھی گئی ہے میں آپ چیک کر آتا ہوں لالا زبردست 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 مزہ آگئے یار ایک لک آئی ہے میں دروازہ کھول ہے ساتھ ہی اس کے اوپر بیٹ تو اس کی وجہ سے ایک کشن سا پیل ہو رہا باقی یہ ان کا اپنا سٹکچر ایسا ہے ویگو کی سویٹ کا بچھلا یہ پیچھے دھز جاتی لیکن پہلے سے بہت دیو دیو رہی ہیں نا ڈیزائن بہت پیارا لگ یہ والی رہتی ہیں یہ سب کچھ خالی ہے ہم آئیے تو جناب بریانی آ چکی ہے بریانی کھاتے ہیں باقی بھائی لوگ کام کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں انہوں نے کھانا کھانا ہے لینڈ کروزر بی ایٹ کھڑی ہے جناب مرساللہ جناب ابھی تک یہ دور پینلز ہو رہے ہیں دو ہو گئے ہیں اور دو رہتے ہیں یہ کافی لینڈھی پروسیس ہے یہ دورز والا خاص کر اور یہاں پہ ہمارا سینٹر کنسول بھی ہو رہے ہیں ہیڈ ریسٹ والا یہ بھی ہو گئے ابھی یہ کنسول بھی ہو رہے ہیں ابھی ویسے ہی تو اندر کا کام مکمل ہو چکے آل موسٹ تقریب میں ابھی دکھاتا ہوں سفائی چل رہی ہے اور یہ انٹینہ ابھی کھول رہے ہیں انٹینہ کھول کے میں گاڑی میں رکھتا ہوں گا ابھی تنبیر بھائی سے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انٹینہ اتر کے اور دوسرا اتر ہے اور انٹینے کے بار یک دم گنجی لگنا شروع ہو گئی ہے کچھ ٹائم لگے گا اس کے ساتھ رہا کیونکہ میں انٹینوں کے ساتھ ہی اس کو دیکھتا رہا ہوں اب اس کے بغیر دیکھنے کی آدھار ڈانی بڑھے گی چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پورا ڈیزائن جو ہے آپ کو میں نے جو دکھایا تھا پچر میں ایز اٹیز تقریباً کیونکہ سیٹ کا ایک لیاؤڈ بھی ہوتا ہے اس کے مطابق بننا ہے اور یہ ایک چیز جو ہے یہ یہاں ہوتی تو اور بھی اچھا تھا کہ خیر یہاں پہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں یہاں چیز سٹ نہیں ہوتی اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ موٹی پٹی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ڈیزائننگ ہے یہ پول یہ اس لیے میں نے بنوائے کیونکہ جب بھی آپ یہاں بیٹھتے ہیں اس طرح کی لیدرائن یا سیٹ کے اوپر یا لیدر ہی تو جب آپ ادھر سے موو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آواز آتی ہے جیب سی گرمیوں میں خاص کر پسینہ ہوتا ہے تو وہ آواز کو ختم کرنے کے لیے ابھی انشاءاللہ گاڑی صاف ہوگی اور کچھ چیزیں تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی بڑی فٹ فنشنگ میں آگئی ہے جو میں امید نہیں کہا رہا تھا لیکن ہو گئے تو یہ ڈبل اس میں ہیں فارمنگ میں تو کافی اچھی فنشنگ ہے اب جو آپ چیز دیکھ رہے ہوگے ابھی اس لیے آپ کہیں گے یار یہ کیا میچنگ نہیں ہو رہی کیا یہ کلرز کی کھجڑی بنی گی ہے اس کو انشاءاللہ میں اس کو ساتھ میچ کروں گا بلیک بلیک تو ہر چیز ڈان ہو جائے گی اور یہ چیزیں بھی بلیک ہو جائیں گی یہ ہوگی بلیک تو ہر چیز نا ایک کانٹراسٹ بننے کا بہت پہار ابھی بھی لگ رہا ہے ابھی بھی کوئی برا نہیں لگ رہا میرا نہیں خیال برا لگ رہا ہے جب یہ سندر کنسول بلیک ہوگا اور ڈور پینلز شاید بھی بلیک کر رہا ہوں زیادہ یہ جو چیزیں نا میں بلیک کر رہا ہوں پلس یہ دیکھیں ہینڈ بریک کی اوپر بھی لیڈر سٹچنگ ہوگی یہ بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کمپنی پیٹڈ ہے جو آپ کا گیر نوب ہے یہ چیک کریں بہت ہی زبردست فینشنگ میں آئی یہ گیر نوب آپ کی ہینڈ بریک چیک کر لیں آئے ہائے زبردست اور یہ امار چھوٹا سا اس کا منہ گیر فور بائ فور والا گیر اور یہ جو ہے یہ پٹی اچھا یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پچھلے انہوں نے یہاں پہ کچھ راک کی ہوئے تھے یہ اس وقت نہ رول آور ہو کے یہاں پہ آئے ہوا تھا اب یہ نیچے کر کے لگایا ہے تو اس وقت جیسے یہ واضح ہو گیا خیر جب میں اس کو پینٹ کروں گا تو یہ جو ہے نا ڈاٹ چھپ جائیں گے سٹیرنگ کور کی جو سٹیچنگ ہے آپ کو بتا ہے وہ میں نے پہلے ہی کروا رکھی تھی تو یہ ساری چیزیں میچ کر کے تو بہت ہی اچھی سی لکا گیا ہے یہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد اب جو باری آتی ہے وہ آتی ہے پرائسنگ کی اور میٹیریل کی اور میں تنویر بھائی سے آپ کو پتہ کروا دیتا ہوں کہ کون سے میٹیریل کی کتنی کسٹ آئے گی اور کون سے کتنی اور اوورال لیور کسٹ کتنی آئے گی چلیں بھائی پرائسز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور تنویر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کتنی آخر لاغت آئی یہ سارا کام کروانے میں تو تنویر بھائی آپ آج ہیں یہاں گاڑی سے ہی اس کے ساتھ ہی بتائیں چلیں جی اندر سے آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آگے سیٹ کورز ٹھیک ہے یہ سیٹ کورز کے ڈیزائن اور یہ سیٹ کورز تو تنویر بھائی بتائیں یہ کون سا میٹیریل ہے اور یہ سیٹ کورز بنوانے پر ویگو ہو یا کوئی اور گاڑی ہو کرولا وغیرہ ہو یا ہونڈا ہو تو کون کتنی کسٹ آئے گی یہ ہونڈا ہو اور کرولا ہو اور سیٹیں سیٹیں سیم ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی کا نہیں ہے کہ بھی گاڑی دے کر پیسے مانے بلکل صحیح ہے سیٹوں کا سیم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سیمپل ہے اس کا ریٹ کام ہوتا ہے تو ڈیزائننگ والا دیں تو اس کا ریٹ کھوڑا داتا ہو ٹھیک ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں لیدر لن لن نائن یہ وہ لیدر ہے لیدر لن نائن جی اور اس کو چنگم لیدر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ ربڑی ٹائپ ہے نا جی ربڑی ٹائپ ہے اور ہٹ اپ بھی نہیں یہ ہوگا اور اس کا جسے نمبر پہ اس کا یہ اوپر سے لیدر خراب بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے گوڑ ہو گیا تو اس کی کتری کاؤس آئے گی اگر کوئی بناوانا چاہے میرے تفسق یہ آپ کے لیے یہ پندہ ہزار پہ پندہ ہزار ٹھیک ہے یہ اچھا لگا ہوگا کوئی آئے اور یہی ڈیزائن مانگے تو بلکل ایسے بنا کے دیں بلکہ اس سے اچھا بنا کے دیں اور ایک اور چیز مسٹیک ہوئی ہے وہ ویگو والا لوگو یہاں کروانے اگر کوئی میرے بلکل یہی ڈیزائن لینے آئے اور دوسرا اگر اس سے لو قوالٹی میں کوئی بناوانا چاہے لو میں وہ آپ تقریباً بان جائے گا ایک داس ہزار پہ داس ہزار کا وہ کونسے چینہ لیڈر چینہ لیڈر لیڈر آئیڈ لیڈر آئیڈ اس کو لیڈر آئیڈ کہتے ہیں نا چینہ کا بناو اچھا سہی ہے کہ وہ لیڈر تو نہیں ہوتا ہے ایسے یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کلٹس میں لگایا تھا وہ لیڈر آئیڈ وہ لیڈر آئیڈ وہ بھی اس کے ساتھ کی لیڈر اس کے ساتھ کی اچھا یہ جو کنسول ہے سب کی مجھے بتا دیں ہزار کا یہ ہو گیا اور یہ گئر نوب ہو گئی یہ ہو گیا یہ نیچے یہ ہزار کا لگی گیا آچھا یہ لیڈر ہے یہ تینوں ہنپریک اور گئر یہ ہزار کا یہ ہزار کا یہ مدب یہ تین جو چیزیں ہزار اور یہ ہزار اور یہ ٹھیک ہے یہ بھی پیول ہے مدب یہ ہی میٹیریل ہے یہ ایک اور سلوے کا ایک بناتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بہت اچھی اس کی سب سے زیادہ ٹائم اس پہ ہی لگا ہے یہ کافی کیونکہ گلو آرہا لگی تھی اس کے اندر پسانا ہوئی ہے اچھی فینشنگ آئی ہے تو یہ اگر چاروں ڈورز کے پینل کوئی لگوانا چاہے مرزی گاڑی ہے یہ پانتالیس سو ٹھیک ہے تو یہ بھی سیم ہی لیت داری ہے سیم ہی وہ چیز ہے نا اچھا یہ اس کی پاکٹس بھی ہیں میں نے یہ نوٹ نہیں کی پاکٹس بھی ہیں تو ہمارا ملا کے پندرہ ہزار چار ہزار یہ ہو گیا انیس ہزار انیس بیس اکیس بائیس بائیس تقریباً ساڑھے اکیس بائیس ہزار اچھا ٹھیک ہے یہ ہماری لاغت آئی ہے اچھا وہ سٹیرنگ کور اگر اس طرح کو یہ ہے میں نے آپ سے تو نہیں بنویا لیکن یہ لینا یہ تو عام نارمل یہ پانتالیس سو روئے گئے ہیں اچھا تو اس اچھی لیتر میں لیں ہزار بے گئے ہیں ٹھیک ہے ہزار کی سٹیچنگ سمیت اور یہ اگر کسی نے کروانی ہو نیچے لور میٹنگ ہے جو ہر گاڑی بڑی گاڑی ہو چار ہزار روئے میں آگے لیتے ہیں اچھا ٹھیک اچھی ولی نارمل جا گئے ہیں وہ پینٹیس سو روئے ہیں صحیح ہے پانتالیس سو دکھار گئے ہیں جناب یہ تھی پرائسنگ ساری آپ کو پت چل گئی ہیں ڈریس میں شاپ کا یہاں میں منشن کر دیتا ہوں تنویر بھائی سے آپ لوگ رابطہ کریں نمبر بھی یہاں لکھ دیتا ہوں اور باقی لوکیشن چاہ سلطان ہے لیکن راول پنڈی میں جو جانتے ہیں راول پنڈی کو جانتے ہیں تو ان کو بتا ہوں گا پہلے بھی جانتا رہتا ہوں باقی الحمدلللہ کام ہوگی ہے ٹائم بہت لگ ہے وہ چھے بات چکے ہیں صبح تقریبا میں ساڑک گیارہ بارہ بجے آئی ہوں اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ سائیڈ والے پینل جانتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہیں ہر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں اور جہاں سے میں نے جانا ہے مطلب وہاں پنڈی وری سیڈ فیضاباد وری سیڈ سے وہاں پہ ہو رہا ہے میچ پرستان اور نیوزلینڈ کا اس لیے میں جو ہوں ائرپورڈ وری سیڈ سے جا رہا ہوں اور یقین ماروں میں کیبن میں بیٹھا ہوں اتنی مزی کی فیلنگ آ رہی ہے اتنی مزی کی فیلنگ آ رہی ہے یہ جو ریزائن ہے نا مجھے اتنی آنکھوں کو جانت تھندک سی دے رہا ہے نا وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ورڈنگ میں اور یہ سارا کنٹراسٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیج اور یہ بالکل بلیک اور طرح سے لگتا ہے یہ بیج کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا ہے صرف یہ دورز والا بیج جو ہے نا یہ اور طرح سے لگ رہا ہے باقی یہ ڈیش بورڈ والا بیج نا اور یہ بلیک کنٹراسٹ بہت مزی کر رہا ہے یقین مانے اس کی انسٹرگرام پہ بھی پکچرز ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں نے صحیح کر کے اس کو دیکھ سکو اچھا جو انٹینہ ہٹ آئے ہیں نا تو مجھے مزا آ رہا ہے انٹینہ کے بغیر کیونکہ نا ایکچھلی انٹینہ کا پتہ کیش ہوئے ہیں ایک تو وہ میں آپ کو ہوتا ہے کیچنگ ہے وہ تو وہ ہو گئی سائیڈ پہ بہت دوسرا نا وہ بہت زیادہ ہیوی لگ رہی ہوتی تھی گاڑی ایسے لگ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کوئی ٹرک ٹرک ٹپ چیز ہی ہے ٹرک کی ہے ویسے تو لیکن وہ ہیل رہے ہوتے ہیں نا ایسے 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 تو گاڑی ہیل ایسے لگ رہا ہوتا ہے تو یہ سین ہے تو میں میرے حالہ ایسے ہی رکھوں گا آپ لوگوں سے اجاد آئے ہوپسو ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ حافظ